اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی اس وقت جو ہے صبح کے 6.30 ہوں ہیں تو میں اپنے بیٹی کے لیے لنچ پیک کر رہی ہوں اس کے لیے میں بنا رہی ہوں پیزا سینڈوچ جو کہ انہیں بہت پسند ہے لیکن اس میں انہیں ویجی نہیں چاہیے صرف پیزا ساس میں نے لگا دی ہے اور موزریلا چیز شریڈڈ ڈال دی ہے ابھی میں امن میں کچھ سیکنڈ رکھ کے یہ میلٹ کر لوں گی چیز تو پھر میں بتاتی ہوں باقی کیا سا رکھنا ہے لانچ بکس میں یہ میں نے پیزا سینڈوچ بنا کر رکھ دیا ہے لانچ بکس میں کچھ چیٹوز ہیں یہ پروٹین بار ہے اور یہ ٹب میں فروٹ ہے پیچز ہے سیرپ میں اور یہ پھوڈنگ ہے تو یہ ان کا سارا لانچ ہے جو کہ ابھی میں پیک کر رہی ہوں یہ میں نے ڈال دیا ہے لانچ بکس ویورز میں ابھی اپنے بیٹے کو بس ٹاپ پہ لے کے آئی ہوں ابھی ان کی بس آنے والی ہے سکول بس تو یہ ابھی بس پہ جائیں گے اپنے سکول انہیں بس ٹاپ پہ میں چھوڑنے آئی تھی تو بس ٹاپ بس گھر سے تین چار منٹ کی وات پہ یہ دور نہیں ہے آج یہاں بہت زیادہ سردی ہے 37 فارن ہائٹ ہے تو ابھی میں نکلی تو وہ شیشے پہ برف جمعی ہوتی ہے ہلکی ہلکی جو پانی ہوتا ہے وہ ہی برف بن جاتی ہے وہ دیکھیں وہ چھت پہ پانی برف بنا ہوئے تو آج بہت زیادہ سردی ہے آج فل ڈے میں روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارے جو دن میں جو جو میں کچھ کرتی ہوں اس سب تو آج پیزا بھی بنانا ہے تھوڑی صفائی بھی کرنی ہے گھر کی اور مشین میں برطن ڈالنے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ اس چھت پہ بھی دیکھیں پانی برف بنا ہوئے پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے کے نہیں یہ تو آ رہا ہوگا ابھی میرے بیٹے کی بس آنے ہی والی ہے ابھی میرے بیٹے کی بس آ چکی ہے یہیں سے ہی گزرے گی ان کی بس جا چکی ہے تو چلے گھر میں پھر ملتے ہیں یہ روز کی طرح جیسے روز ہی ہمارا یہ کام ہے بستر بکھرے ہوئے ہیں ابھی یہ سارے میں فول کر لوں گی اور پھر جو ہے دیکھتی ہوں اگر موڈ ہوا تو پھر چائے بناؤں گی ناشتہ کروں گی بیٹے کو چھوڑنے کے بعد ابھی میں اپنا بریک فیسٹ بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے ابھی آملیٹ بناؤں گی اس کے لئے میں نے ایک ٹیبر سپون آئل لیے ہم لیٹ میں تو سب کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں لیکن جو آپ چاہیں آپ کوئی بھی ویڈیٹیبل کیپسیکم ڈال سکتے ہیں مشروب ڈال سکتے ہیں سپینش ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ابھی گرین انین ڈالے دھنیا ڈالے ٹماٹر ڈالے ہری مرچیں دو ڈالیں دھرمینی آج پہ اس کو پکائیں گے تاکہ نیچے سے جلے نہیں اور تھوڑا ٹائم لگے گا تاکہ آرام سے یہ پلٹ جائے اس میں میں نے صرف نمک ڈالے ہیں اور مرچوں کی جگہ تو ہری مرچیں ڈالیں ہیں ریڈ چیلی نہیں ڈالی ویوہرز ابھی میں نان فرائی کر لوں گی یہ فروزن نان ہے یہاں ملتے ہیں پاکستانی سٹور پہ کافی ساری کمپنیز کے ملتے ہیں سب اچھے ہیں تو ابھی میں نے اسے 20 سیکنڈ مایکروویف کر لیا تھا ریفرسٹ کرنے کے لئے ابھی اس کے اوپر پہلے سے بھی اس سائٹ پہ تھوڑا سا آئل ہوتے ہیں تو دوسری سائٹ کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں یہ برتن سارے دھول چکے ہیں میں نے مشین میں لگا دیئے تھے اور جب زیادہ برتن ہو تو مشین میں ڈالتی ہوں اگر تھوڑے ہوں تو ہاتھ پہ دھولیتی ہوں کیونکہ مشین میں لگانے کا فائدہ تو ہے لیکن پوری طرح نہیں ہوتا کیونکہ آپ آئل اور سارا جو کچھرہ اتارتے ہیں اس میں پانی بھی بہاتے ہیں اور انرجی بھی جاتی ہے تو پھر کوشش ہو دیا ہے کام ہو برتن تو ڈبل ڈبل محنت کیا کریں وہیں سنکھ میں دھو دیتی ہوں اور دیکھ چاہے وغیرہ تو سنکھ میں ہی دھولتے ہیں کیونکہ یہ والے برتن کافی زیادہ ہوتے ہیں ویورز کلیننگ سے پہلے لیونگ روم کا حال دیکھ لیجئے پھیلاوہ زیادہ بچوں کا جو چیز یوز ہوتی ہے وہ وہیں پڑی رہتی ہے ابھی میں سارا سمیٹ لوں گی کلین کر لوں گی ویورز کلیننگ کے بعد لیونگ روم کی لوگ ہے پہلے کیسی تھی اور آپ دیکھیں ساری کارپٹ کلین کر دی میں آپ بتائیے کہ جب آپ صبح اٹھتی ہیں تو آپ کے گھر میں بھی اسی طرح بچوں کی جیکٹس اور کشن اور تکیے سب بکھ رہے ہوتے ہیں لیپٹاپ وائرز سب کچھ وارٹلز پانی کی آج میرے بیٹے کی فرمایش تھی ڈینر میں پیزا کھانے کی تو میں ابھی پیزا بنا رہی ہوں جس کے لیے جی میں نے موزریڈا چیز لیے یہ پیزا ساس لیے یہ آلرز لیے ہیں کچھ اور یہ ویجیٹیورز ہیں کچھ آلرز ہیں کچھ شملہ مرچیں ہیں انین ہیں مشروع بھی اس میں میں ڈالتی ہوں لیکن انہیں پساند نہیں ہے اس لیے میں انہیں لیے تو ابھی ہم پیزا ساس لگا لیں گے پیزا ساس ملتی ہے اور یہ پیزے کی روٹی بھی جو ہے آل موسٹ پکی ہوئی ہے بس ٹین منٹ میں بیک کروں گی ٹاپنگ اوپر حالی میں نے لگانی ہے روٹی ریڈی ہے تو یہاں جو ہے فریش پیزا بھی ملتے ہیں اس طرح پکی ہوئی روٹی بھی ملتی ہے اور ایسا پیزا بھی ملتے ہیں جس کے اوپر ٹاپنگ لگی ہوتی ہے جو ٹاپنگ آپ لینا چاہیں یہ آسانی ہوتی ہے گھر میں آپ روٹی رکھ لیں اور جو بھی ٹاپنگ آپ کو پساند ہے وہ لگائیں کہیں جا کے لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ جو میں پیزا ساس لگا رہی ہوں یہ زیادہ کوئی کھٹی نہیں ہے اچھا ٹیسٹ ہے اس کا وہ زیادہ کھٹی ہونا وہ بھی اچھی نہیں لگتی ابھی ہم جائل دیں گے سبزیاں اچھا ٹاپنگ band ملتے ہیں اس نے پساند نہیں ہے لیکن انسگ نال اچھا ٹھابوسarme اچھو ٹھو ٹھام بریانی کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو بنائیے گا وہ میں نے اپنی چینل پر کل پوسٹ کی تھی وہ ضرور چیک آؤٹ کیجئے گا صرف تیر منٹ میں یہ بیک ہو جاتا ہے تری ہنڈڈ سیونٹی فائی فیرنہائٹ جب میں روم سے آ جاتا ہوں نا دن میں یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میں ہوتی ہوں تو جب میں آ جاتا ہوں اسی طرح شور کرتے ہیں ویورز پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے اور اس سے پہلے مجھے کمنٹ کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر میں ویسی بناوں گی آپ کے لئے اور پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے چیز تھوڑا زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ اچھا لگیے اسے اب ہم دس منٹ بے کر لیں گے پھر یہ ریڈی ہے تھوڑچی اوریگنو بھی چھڑک دیں گے اس کا فلیور پیزا میں اچھا لگتا ہے اور پلیز کمنٹس میں مجھے بتائیے آپ کون سی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیکھنا چاہتے ہیں کس ٹائپ کی ویڈیوز آپ کو چاہیے تو ابھی اسے میں آون میں رکھوں گی ٹین منٹ کے لئے تھری ہنڈر سیونٹی فائی فیرنائٹ پہ دونوں پیزے بیک ہو چکی ہیں یہ دیکھ لیجی اوپر سے کلر میں زیادہ نہیں دیتی پھر وہ کڑک سی ہو جاتی ہے چیز تو وہ بچے نہیں کھاتے پھر اور میں نے تو لنچ میں بریانی کھا لی تھی کل ڈینر میں بنائی تھی مجھے اپنا گھر کا فوڈ اپنا فوڈ زیادہ اچھا لگتا ہے پیزا بھی میں کھاتی ہوں لیکن تسلیہ اپنے کھانے سے ہی ہوتی ہے ابھی میں پیزا بھی دینر میں تھوڑا سی انجوائے کروں گے اب دینر میں میں نے بریانی نہیں کھانی پیزا کھاؤں گی لیکن دن میں میں نے بریانی کھائی تھی ویورز آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا کمیٹس کریں اور لائک کیجئے گا اور فرنس این فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کون سی ویڈیو کون سی ویڈیو میں بنا ہوں آپ کے لیے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو میں وہ بناوں گی پلیز مجھے کمیٹس کریں مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو میری کیسی لگ رہی ہیں تو چلیں پھر اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ